اسلام علیکم ویئرز میں ہوں ہومیوپیت روحی اختر اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ صحت آپ کی مشورہ ہمارا مشورہ ہمارا ویئرز یہ پروگرام آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں آپ کی صحت سے مطالق ہوتا ہے اور آپ مجھے کال کرتے ہیں اور میں آپ کو مفید مشورے دینے کوش کرتی ہوں اپنی صحت کے حوالے سے جب بھی آپ بات کریں تو یہ گزارش کروں گی کہ پریسائز بات کیا کیجئے اور جو پوائنٹس ہوتے ہیں یا سمٹمز ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انیوجول سمٹمز ہیں اور اس کے مطالق آپ کچھ جانا چاہتے ہیں اور یہ کہ کیا ہومیوپیتی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں یا چاہتے ہیں کہ پتا چلے کہ یہ کس قسم کے سمٹمز ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں اور کب تک رہ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو جب بات کریں گے تو ہم اچھے سے جواب دے سکیں گے آپ کو اور ایک امپورٹنٹ بات جو ہمیشہ کرتی ہوں پھر سے کہوں گی کہ جب بھی آپ کی کال ملے تو پلیز اپنے ٹیلویجن کی والیوم کو کم کر دیا کیجئے تاکہ آپ سے اچھی طریقے سے بات ہو سکے ورنہ میں ہیلو ہیلو کرتی رہتی ہوں اور آپ کی طرف سے کوئی جواب فوری نہیں آتا اس وجہ سے آپ کی لائن جو ہے وہ ڈروپ ہو جاتی ہے تو پلیز اس بات کا اس پروگرم میں ضرور خیال رکھئے گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ سوال سن سکوں زیادہ سے زیادہ جواب دے سکوں اور بہت سارے لوگوں کو اس کا بینفٹ ملے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے تو قوس لینے سے پہلے تھوڑا سا کچھ آپ کے لیے یہ بتانا چاہتی ہوں ضرور سمجھتی ہوں کہ کچھ آپ کو ایک آئیڈیا دے سکوں کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل یا آج کل کے زمانے میں ہم کیوں اتنی بیماریاں دیکھتے ہیں اور کیوں اتنی زیادہ ایسی ڈیزیزز نظر آتی ہیں جو ہمیں پہلے کبھی کبھا شازو نادری نظر آیا کرتی تھی اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو میں نے صرف سنا تھا اور دیکھا نہیں تھا کہ کسی کو سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا یا اگر کوئی ایسی کرونک ڈیزیزز تھیں تو کسی دور دور کوئی کبھی ہمیں نظر آتا تھا یا پتہ چلتا تھا کہ فلان شخص کو فلان پرابلم ہو گئی ہے ہم نے کبھی اس کو ویٹنس نہیں کیا تھا لیکن اب وہی بیماریاں جو ہم کبھی کبھا کسی کے موں سے سنا کرتے تھے اب ہمیں ایوری سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن میں نظر آ رہی ہوتی ہیں میں آپ سے ذکر کروں گی مختلف قسم کی ایلرژک ڈیزیزز کا جب پہلے یا اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں جو بہت برانا بھی نہیں ہے تو اس میں ہمیں وہ نظر نہیں اتنی کومنلی آیا کرتی مثلاً اگر ہم ایزما کی بات کریں میں نے اپنی سکول لائف میں اپنی فرینڈز کو یا اپنے سکول فیلوز کو کبھی بھی ایزما میں مبتلا نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا کہ لوگ پامس لے رہے ہیں یا ایزماٹک انہوں کو سکول ہو رہے ہیں اٹیکس ہو رہے ہیں سکول کے اندر لیکن اب اگر ہم اپنے بچوں کی بات کریں تو ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ایوری سیکنڈ جو بچا ہے سٹوڈنٹ ہے جو چائل ہے اس کو کوئی نہ کوئی آزماٹک پرابلم ہے سانس کی کوئی تکلیف ہے یا پھر ایزما ہے یا ہی فیورز ہیں اس قسم کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز جو ہمارے بچے وٹنس کر رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دے تو کیا وجہ ہے کیوں اتنی تیزی سے اتنی تبدیلیاں کیوں آ گئی ہیں کیسے یہ سب کچھ چینج ہوا تو اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمارا جیسے جیسے لائف سٹائل موڈن ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے بیماریوں کو کم ہونے کے بجائے اتنی تنی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہمارے فوڈ میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اگر ہم انوائرمنٹ کے لیے کوئی خاص نہیں ہیلپ کر سکتے مگر اپنے فوڈ میں ضرور کر سکتے ہیں تو اس پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں کہ ات لیسٹ ہم ہمارے بچے یا ہماری آئندہ آنے والی جو اور نسلے ہیں ان کو یہ پروبلمز کم سے کم سفر کرنی پڑے صرف ذرا سی اپنی صحت کا اپنے فوڈ کے حساب سے خیال رکھ کر تو چلتے ہیں پہلے اپنے کولرز کی طرف ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو اسلام ملیکم اسلام اگر آپ کو گولی کھانے سے بلڈ پریشر ایک دم لو ہو جاتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اپنے جی پی سے کنسلٹ کرنا چاہیے آپ کو ہو سکتا ہے وہ میڈیسن چینج کریں اس کی جو سٹریندھ ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ چینج کرنی ہو یا اس کی فریکوینسی کو تبدیل کرنا ہو کچھ کمبینیشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو صحیح طریقے سے سوٹ نہیں کر رہے ہوتے آپ کے لئے نہیں اتنے اچھے ثابت ہو رہے ہوتے تو اس کو چینج کرنا ضروری ہے یہ بات نوٹس پر لانا انتہائی ضروری ہے اپنے جی پی کے لئے کہ آپ جب بھی دوا کھاتی ہیں تو وہ نوملائز ہونے کے بجائے یا تھوڑا ایک طریقے سے کم ہونے کے بجائے اگر ایک دم سے تیزی سے کم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اپنے جی پی سے کنسلٹ کیجئے اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ ہومیپیتک طریقے علاج کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہومیپیتی میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کو نوملائز کرنے کے لئے بہترین ٹریٹمنٹ موجود ہے اس کے لئے ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے تھوڑی سی غزہ میں تبدیلی کرنی چاہیے اگر آپ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹس وغیرہ لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو الوپیتک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو فوڈ کا دھیان رکھئے کہ جس میں آپ بہت سارے لوگ ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں سٹرانگ میڈیسنز بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور غزہ میں بہت زیادہ نمک کم کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بیلنس جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ بات اپنے جی پی سے پوچھنی ہے کہ آپ کو ڈائٹ کیسی لینے ہیں اگر جو بھی سپیشل گولی جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی اگر ڈائٹ میں تبدیلی ہے تو وہ بھی ضروری ہوتی ہے بہت شکریہ ایک اور کولر ہے ہلو 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 لائن پہ ہے تو پلیز بات کیجئے ہلو میں ایک بات جانا چاہتا ہوں ہاں جی ہلو بولیے چلتے ہیں دوسری کولر کی طرف ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو آپ سن رہے ہیں میرے بات ہاں جو آپ نے دو ہفتہ پلے بولا تھا جو لیکٹوس اور کھیا میسٹ کر کے پینے سے جو بال کے لیے اچھا ہوتا ہے کیلئے چل می اگر پلیز اچھا لیٹس این سپینچ سپینچ جو کھانا ہے اس کو آپ اس کا جوس نکال کے لے سکتے ہیں نہیں تو اس کو آپ رو بھی کھا سکتے ہیں پکا کے بھی لیٹس تو آپ رو کھا سکتے ہیں ایزی لی آپ سپینچ بھی رو کھا سکتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی لیفز ہوتی ہیں جنہیں بیبی لیفز کہتے ہیں بیبی سپینچ کرتا ہے وہ تو آپ سیلٹ میں بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کا جوس پینے سے دونوں کو میکس کر کے بلینڈ کر کے اور اس کو پی جائیے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے لیکن دیکھ لیجئے کہ ان میں سے کسی چیز سے آپ کو الرجی نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو ایدروایز یہ بہت ہلتی ہے کیونکہ بہت زیادہ آئین فولک ایسیڈ اور ویٹیمنز اس کے اندر ویٹیمنز اس کے اندر موجود ہیں جو کہ ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ آپ کے بالوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک اور کالر ہے ہلو 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 ہاں جی ہلو السلام علیکم علیکم اسلام کیسی آپ ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں کون بول رہی ہے میں یہاں نہ بول رہی ہوں مجھے ایک تو بالوں میں بہت خوشکی ہے دوسرے چیرے پر بال ہے تو میں پوچھنا چاہتی تھی ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی ہومن پرابلم ہے تو پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو ہومنل جن کو پرابلم ہوتی ہے ان کے بال بھی گر سکتے ہیں جنڈرف ہو سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے اور چہرے پر بال نکل سکتے ہیں تو اگر آپ کا سائیکل ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور ہومنل پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے فیملی ٹینڈنسی ہے بعض لوگوں کی چہرے پر بال نکلنے کی فیملی ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ جب بھی ہو جاتا ہے بہتری آ سکتی ہے لیکن جن کی فیملی ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ دوسری طریقے سے ہوتا ہے جن کو ہومنل پرابلم ہوتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ دوسری طریقے سے ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو وہ وجہ فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے سمٹمز لے کر کے جب آپ کے سمٹمز لیں گے تو اس کی جڑ تک پہنچنا کہ کوئی بھی پرابلم کیسے ڈیولپ ہوئی اور کس اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سی وجہ ہے کون سا میاز ایکٹیب ہے آپ کی باڈی میں اس کو لے کر کے دیکھ کر کے اور پھر آپ کے لئے ٹریٹمنٹ سیجیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے اور آپ کو بہتر کر سکتا ہے آپ کی پرابلم کو سولف کر سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہو سکتی ہے انشاءالا چلتے ہیں دوسرے کولر کی طرف ہلو 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 ہاں جی جی میں پریت بھول رہی ہوں جی ہاں جی کیسے آپ کہاں سے بھول رہی ہیں ٹھیک ہے جی آپ کیسے ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک تھا ہاں جی دی نی بس میں پبنے پیٹ بارے پوچھنا ہے میرا ویٹ بہت بہت زیادہ ہے اچھا ویٹ زیادہ ہے جی ہاں جی پیٹ بہت زیادہ ہے تو ویٹ بھی کافی ہے درستے لبے کلو سے اپپر ہے میرا کوئی بیماری کوئی پرابلم تو نہیں ہے نہ کوئی پرابلم کوئی بھماری نہیں میٹھا ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ویٹ ہی زیادہ ہے کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے تو اپنے کھانے پر توجہ دیجئے فوڈ پر آپ کی کیا حیبیٹس ہیں کھانا کھانے کی کیا آپ ایکسرسائز کرتی ہیں یا نہیں کرتی کتنا فیٹ کنزیوم کرتی ہیں کتنا فیٹ کھاتی ہیں کتنا میٹھا کھاتی ہیں کتنے کاربو ہائیڈریٹس جاتے ہیں کتنے کیلریز جاتے ہیں کیلریز ہو کاؤن کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ میٹھا کتنا کھاتی ہیں ایسی چیزیں جس میں نشاستہ یا کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے وہ کتنا لیتی ہیں تو اس کو آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا ایسی چیزیں جن میں آپ فیات زیادہ لیتی ہیں اس کو آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا ایکسرسائز کرنی ہوگی ووک کرنی ہوگی ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پینتالیس منٹ کی ووک یعنی فورٹی فائیو منٹ کی کنٹینویس ووک ایسے نہیں کہ آپ دس منٹ چلے پھر بیٹ گئے پھر تھوڑا سا ٹہل لیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سارا دن گھر میں کام کرتے رہتے ہیں ہمارا وزن نہیں کمتا اس طریقے سے نہیں ہوتا اس کے لیے ایک کنٹینویس ایکسرسائز یعنی باڈی کو مسلسل حرکت دینا اور ایک خاص موومنٹ میں دینے سے پھر آپ کی باڈی میں فیٹ برننگ پروسس جو ہے وہ پروپر طریقے سے ہوتا ہے جیسے ووک کرنا اگر آپ تھوڑا سا ووک کرتی ہیں یعنی فورٹی فائیو منٹ کنٹینویس ووک کرتی ہیں جس میں کہ آپ کی باڈی وارم اپ ہو آپ کو پسینہ تھوڑا سا آئے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو فیٹ ہے وہ برن ہو رہا ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھنی ہوگی اس کے علاوہ ہومیوپیٹک میں بہت اچھی میڈیسنز موجود ہیں جو آپ کے وزن کو کم کر سکتی ہیں آپ کو کافی سمارٹ کر سکتی ہیں تو آپ ضرور ہومیوپیٹ سے کنسلل کیجئے ہمارے پاس نہ صرف یعنی ہومیوپیٹ کے پاس نہ صرف میڈیسنز ہوتی ہیں بڑا اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کے حساب سے سپیشل ڈائی پلانس دیے جا سکتی ہیں جس سے آپ بہت تیزی سے بھی اپنا وزن ریڈیوز کر سکتی ہیں اور صحت مند طریقے سے کر سکتی ہیں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے کر سکتی ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک اور کالر ہے ہلو ساسکر رفی جی ساسکر کون بول رہی ہے اور کہاں سے بول رہی ہے روی جی میں لاسٹ ویک فون کیتا سید ورنو پر میرے باال آن دے لی سیم فون بچھو میں نے اتوار دی آواز کے لیے نہیں سن دی سی ٹھیک ہے ابھی پوچھئے دوبارہ سے ہاں جی میرے باال جی رہی ہے بہت چار دیا میں تنجی کے کیتا سکے سیونٹی پرسینٹ چار چکے میرے باال ٹھیک ہے ہاں جی او دے بارے تسی ڈیٹیل ویچ داس رہی سی پر میں تا فون تے سی پر میں تیلی ویجن آن کی تا پر میں تسی نیکس کولر دی نارگال کر دی سی میں نے کوشن نہیں پتا لگا کہ تس کی دس سی پر میں تس دا سکتے ہیں ایک میرے باال جانے کے بہت چار دیا رف کوئی بولیوم ہے نہیں پیچ کہ جدو میں ایون کے مساج کر دی بالا نو وہ تو بیچار دیا نانتیاں فیر بیچار دیا کنگی کر دیا پیر بیچار دیا تے دوسری گالے ہے کہ میرے اکھانے تھلے تیس سال دی میری عمر ہے اکھانے تھلے نا ہوگے دوک مہینے ہولی ہولی لگتا کہ سرے فلفی فلفی لگ دیا اول دا ٹائم اچھا تو آپ انیمک تو نہیں ہو ہنجی خون کی کمی تو نہیں ہے انیمیا تو نہیں ہے انیمک تو نہیں ہو نہیں 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 اوہ سارا کچھ ٹھیک ہے بالا لیی سپیشلیس نے بھی سارے میرے تیسٹ کرائے کہنے کے میں چکر کی تاسی تو انہوں کے زنگ اینڈ بی ٹویلو کیا سی بعد وچہ اوہی گندے کے لینڈی لوڈ نہیں سارا کچھ نورملیاں ٹھیک ہے لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے ویٹیمنز لے لی ہیں اور آپ کا جو لیول ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے ہر چیز کو سٹاپ کر دینا ہے ٹیبلٹس ہم جب لیتے ہیں ویٹیمنز کی ٹیبلٹس کا استعمال ہم جب کرتے ہیں جب ہمارے اندر کافی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فوڈ سے اس کو منٹین کرنا ہے اپنے فروٹس بھی کھانے ہیں اگر آپ گوشت کھاتی ہیں یعنی سی فوڈ وغیرہ لاؤڈ ہے آپ کھاتی ہیں تو آپ کو سی فوڈ کھانا چاہیے سی فوڈ میں ایسی بہت ساری چیزیں بہت سارے ویٹیمنز اور ایسے انگریڈین موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی سکن کی ہیلتھ کے لیے بہترین ہوتے ہیں یہ تمام منورلز اور ویٹیمنز جو آپ ٹیبلٹ سے حاصل کرتی ہیں وہ آپ فروٹ سے سی فوڈ سے ویجیٹیبل سے میٹ سے حاصل کر سکتے ہیں نیچر نے قدرت نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہماری بوڈی کے لیے بنائی ہیں تو اس میں سے ہمیں وہ چیزیں ضرور لینی چاہیے اور ہمیں فوڈ سے اس چیز کو پورا کور کرنا چاہیے نہ کہ ٹیبلٹ سے لیکن ٹھیک ہے اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ٹیبلٹ بھی لینی پڑ جاتی ہیں لیکن نومنی جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ فوڈ ہے تو اب آپ اس سے کیری آن کیجئے جیسے سپینچ نے آپ کو لیٹس بتایا اس کا جوس یا اس کو بلینڈ کر لیجئے اور وہ ایک کپ استعمال کرنے سے بھی آپ کے بالوں میں آپ کی سکن میں بڑا فرق پڑے گا آئین آپ جب بھی لیتی ہیں تو اس کو ویٹیمن سی آئین کو الگ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہی نولیج میں دینے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ دولہ سے اس کا